اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کانٹیکس گیمز کیا ہوتی ہیں اور ہم بچوں کی کہانیوں میں سے کانٹیکس گیمز کیسے نکال سکتے ہیں کلاسٹروم میں ان کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے ایکٹیوٹیز بنا سکتے ہیں اور اس کا پرپوس کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے تو کانٹیکس گیمز ایک ٹرم ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کانٹیکس گیم کی ترہو بچے انفیملیر ٹرمینالوجیز اور ورڈ سے فیملیرائز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ضرور ایسے الفاظ یا ایسی ٹرمینالوجیز ڈالتے ہیں جو کہ بچوں کو اس سے پہلے پتا نہیں ہوتی اور ہم انہیں ان کا مطلب بھی نہیں بتاتے وہ مطلب بچے خود گیس کرتے ہیں سو کس قسم کے آپ ٹرمز یا ورڈز استعمال کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کی عمر کیا ہے ان کا ریڈنگ لیول کیا ہے چاہے کوئی بھی لیول ہو سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ہنٹس ہے کہ کیسے ہم کسی ورڈ کا میننگ جان سکے اس کے کانٹیکس کو پڑھتے ہوئے یہ ہر لیول کے ریڈر کے لیے ضروری ہے اور کہ وہ ان اسکل سے آویر ہو انہیں استعمال کرتا ہو تاکہ جو پڑھ آئے وہ اس کو سمجھ آ رہا ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں تمام ٹرمنالوجیز اور ورڈز کے میننگ ہمیں exactly پتا ہوتے ہوں so that is a very good way کہ ہم بچوں کو یہ سکل سکھائیں reading comprehension میں بنیادی طور پر یہ ایک active process ہے جس کے اندر بچے deliberately ایک ٹیکس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ mentally engaged ہوتے ہیں so there is actually a very important engagement going on of course the child and the text اور اس کے اندر ان کو sense making کرنی پڑتی ہے جب ایسے words آ جاتے ہیں strategies ہوتی ہیں ہمارے پاس جس کے طور پر ہم ایسے words کے معنی جو ہیں وہ جان پاتے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں انفر کر سکتے ہیں context کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ context کے اندر کون کون سے cruise جو ہیں وہ available ہیں کون کون سے ایسے phrases ہیں جو اس word کے معنی ہو سکتے ہیں یا اس کو support کر سکتے ہیں یا کوئی اور نئے words دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس word کو explain کر رہے ہوں یا بتا رہے ہوں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس ایک important game ہے جس کا نام ہے completing sentence اس کا مختلف نام بھی ہو سکتے ہیں مختلف جگہ پہ آپ اپنی مرضی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں very common game اس کے اندر ہمیں ایک sentence structure میں ایک paragraph لکھتے ہیں اس میں ایک scene ہو رہا ہوتا ہے اور اس scene کے اندر سے ہم بہت سی fill in the blanks چھوڑ دیتے ہیں اب ان fill in the blanks میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے words اس کے اندر insert کریں تاکہ یہ جملے complete ہو جائیں تاکہ یہ scene یا action complete ہو جائیں تو بچے یہ اکیلے بھی activity کر سکتے ہیں group میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے پہلے بچوں کو کچھ terms کچھ special words بتا بھی سکتے ہیں جو بچے اس کے جملوں کے اندر fill in the blanks میں insert کر اس کی practice کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بچوں سے discussion کر سکتے ہیں بچوں کا ہم اس کے folding practices کراتے ہیں ہم techniques بتاتے ہیں کہ آپ کیسے hint لے سکتے ہیں کہ آگے پیچھے جو text لکھا ہے اب اس پھر اندھا blank میں کیا word یہ terminology ہونی چاہیے جو support کرے پورے scene کو دوسری activity ہے make up words very very interesting and funny activity اس کے اندر آپ fictitious word use کر سکتے ہیں ایک silly word use کر سکتے ہیں جو کہ actually جن کا کوئی بھی meaning نہ ہو آپ کے سامنے یہاں پہ example موجود ہے اس example میں میں وہ silly word پڑتی ہوں after supper I was so musled from the day's demanding activity so musled isn't any word اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے پر یہ ایک بہت ہی silly اور بہت ہی funny word ہے جب آپ یہ دیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو آپ activity دیتے ہیں کہ آپ وہ چاہے individually کریں یا group میں بیٹھیں اور discussion کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا word ہے اس کا کیا meaning ہے اور اگر ہم اس کو replace کریں گے اس فictitious word کو تو کون سا word ایک بہتر word ہو سکتا ہے terminology ایک بہتر terminology genuine word ہم لے کر آ سکتے ہیں اس کے اندر بچوں کو explain کرتے ہیں کہ context سے کہ اس determine کرتے ہیں کہ اس fictitious word کا مطلب کیا ہے اگلی چیز آتی ہے practice with friends آپ group بنائیں بچوں کو group میں بٹھائیں اور group میں activities دیں ان کو ایسی information دیں text available کریں جس کے اندر multiple قسم کی information ہو اس کے اندر difficult words اس کے اندر difficult terminologies ہوں آج اس کو بچے اندازہ لگا سکیں ان set of group کہ یہ کیا مطلب ہے while looking at the context while looking at the surrounding phrases and clues تاکہ انہیں پتہ چلے یہ کیا ہیں پھر اپنی ideas لے آپ کے سامنے آئیں discuss کریں دوسرے گروپ سے discuss کریں ان words کیا meaning تھے جب بچے کام کر لیں تو آپ خود بھی ان کو example دیں وہ دیکھیں کہ انہوں نے کون کون سے verse ہے وہ find out کیا ہیں اور کتنے successful رہے ہیں اس word کے meaning کو find out کرنے میں اور کون سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بہت بہترین سب سے چھوٹ دی ہیں سو آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کلاس کے سامنے ڈسکس کر سکتے ہیں اپریشییٹ کر سکتے ہیں دوسری common strategies جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ context clues کیسے لیے جائیں وہ آتی ہیں کہ definitely آپ resources کا استعمال کرنا بچوں کو سکھائیں کہ meaning کہاں سے دیکھا جائے dictionary سے دیکھا جا سکتا ہے ہمارے پاس ہم sentence جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس sentence کے اندر context کو define کر لیے word component اس کے پاس ہمارے پاس prefix ہوتا ہے ہمارے root ہوتی ہے base ہوتی ہے cifix ہوتا ہے اس کو دیکھتے بھی word کا meaning جو ہے وہ identify کیا جا سکتا ہے find out کیا جا سکتا ہے تresaurus use یوز کیا جا سکتا ہے اور google یوز کیا جا سکتا ہے یہ وہ resources ہیں جن کے through ہم یہ games کروا بھی سکتے ہیں بچوں کی vocabulary بھی improve کروا سکتے ہیں اور نئی terminologies انہیں انتہائی interesting طریقے سے literature سے اور دوسری کتاب سے نکال کے introduce کروا سکتے ہیں